اسلام میں خواتین کو ایک خصوصی جگہ دی گئی ہے یہ آج واویلہ مچانے والے بھی سنیں کہ جیسی ہی اسلام اور مسلمانوں کا نام آئے گا تو ایک شوشہ اٹھاتے ہیں ہر جگہ سے کہ یہ مسلمانوں پر یہ الزام لگانے میں بہت جلدی کرتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو زور زبردستی کرتے ہیں انہیں چار دیواری میں بند کر دیتے ہیں انہیں پڑھائی سے محروم رکھتے ہیں انہیں تعلیم سے دور رکھتے ہیں اور نجانے کیا کیا شوشہ چھوڑ کر کے یہی تو باتیں ہیں جو عورتوں کو اُبھارنے کے لیے اور انہیں بے اکوب بنانے کے لیے پیش کی جاتی ہیں میں خواتین سے کہتا ہوں کہ تم ان کی باتیں سننے کی وجہے اپنی تاریخ کیوں نہیں پڑھ لیتی ہیں کہ کیا یہ جو آج بول رہے ہیں حقیقت میں ایسا ہی ہے اگر ایسا حقیقت میں ہوتا تو کئی ہزار حدیثیں ماں عائشہ صدیقہ روایت نہیں کر رہی ہوتی حدیث کی کتابوں میں ان کی روایت نہیں لی جاتی کہ علم اور یہ تعلیم سے ان کا کیا تعلق عورت کا نہیں میرے عزیزوں مقصرین صحابہ جنہوں نے کسرت سے حدیثیں روایت کی ہیں اس میں حضرت عائشہ کا بھی نقام ہے ان کا بھی مقام ہے اسلام نے عورت کو ایک خصوصی جگہ عطا کی ہے اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں چار عورتیں بڑی عزت والی ہیں سب سے عزت والی ہیں چار عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ دنیا کی باکمال خواتین میں سے ہیں جن میں سے پہلے نمبر پر سیدہ وی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر پر حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے میں سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے میں سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چار عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ دنیا کی یہ باکمال خواتین معزز عورتوں میں سے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی در حقیقت یہ چار عورتوں کے نام نہیں یہ چار بڑے کردار بھی ہیں ان عورتوں کے ساتھ ایک بڑا کردار ہے اگر حضرت مریم کا تذکرہ آیا ہے حدیث میں کہ یہ باکمال ہیں تو اساتھ میں ان کا کردار ہے وہ ایک عظیم ماں کی شکل میں آتی ہیں وہ دنیا کی ایک عظیم ماں ہیں اگر سیدہ خدیجت القبرہ کا نام آتا ہے ایک باکمال خواتین میں تو وہ ایک بہت ہی شفیق اور مہربان بیوی کی شکل میں آتی ہیں جنہوں نے ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کیا اپنے شوہر کے لیے ساری قربانیاں دی ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ کا نام جب آتا ہے تو وہ ایک عظیم باپ کی عظیم بیٹی ہونے کا کردار ادا کرتی ہیں ان کے کرداروں پر بھی توجہ ہونی چاہیے حضرت سیدہ آسیر اللہ تعالیٰ دنیا کی ایک عظیم خاتون کے کردار میں ہیں ان عورتوں کے کردار کو جب ہماری بچیاں پڑھیں گی تو یہ مغربی پروپیگنڈے سے نہیں بے کاوے میں آئیں گی گمراہ نہیں ہوں گی میں آج تاریخ کے جھرکوں میں سے چند ضرور سیرتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا جس سے ہمارے آنے والی نسلوں کو اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے گھر کی بچیوں کو ایک حوصلہ پیدا ہو کہ ہماری تاریخ روشن ہے خواتین اسلام سے بھی جہاں ہم مردوں کے بڑے بڑے کارنامے ذکر کرتے ہیں الحمدللہ اسلام میں خواتین کے بھی بڑے کارنامے ہیں جنہوں نے اسلام میں بہت بڑا حصہ لیا ہے اسی لئے قرآن عظیم میں ایک آیت ہے اسی آئی ہے جس میں دونوں کا تذکرہ آیا ہے مرد کا عورت کا مرد کا عورت کا ساتھ ساتھ میں اللہ فرماتا ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں بے شک ایمان والے مرد اسلام اور ایمان کو علاق بیان کیا گئے مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہیں بے شک عبادت کرنے والا مرد عبادت کرنے والی عورت بے شک سچ بولنے والا مرد سچ بولنے والی عورت بے شک اللہ سے خوف کرنے والا مرد اللہ سے خوف رکھنے والی عورت اور اللہ تعالی نے ورمایا اور جو تصدیق کرنے والا مرد اور تصدیق کرنے والی عورت روزہ رکھنے والا مرد روزہ رکھنے والی عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مرد اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت اللہ کا کسرت سے ذکر کرنے والا مرد اللہ کا کسرت سے ذکر کرنے والی عورت دس قسم کی صفات بیان کر کے رب تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما یہی لوگ ہیں جن کے لئے اللہ نے بڑا عجر عظیم تیار رکھا ہے یہی وہ لوگ ہیں یہاں پر دس سو صفات میں نے جو ذکر کیا اس میں عورتوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے اگر تم مسلمان ہو تو عورتیں بھی مسلمان ہیں اگر تم مومن ہو تو عورتیں بھی مومن ہیں اگر تم صادق ہو تو عورتیں بھی صادقہ ہیں اگر تم سائم ہو روزے دار ہو تو وہ بھی سائمہ ہیں روزے دار خواتین بھی ہیں اگر تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں بھی ہیں میرے عزیزو اسلام کو عظیم نونحال جو ملے ہیں یقیناً کسی نہ کسی عورت کے قود میں پلے تو ضرور ہوں گے ان کی ماں کا کردار ان کی تربیت میں ضرور ہے ہم نے تاریخ کے بڑے بڑے بطل جلیل اور اولیاء کاملین مجاہدین کی زندگیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی ہے سیدنا غوث آزم عبدالقادر زیلانی رضاہ تعالیٰ ماں کی تربیت ہمیں صاف نظر آتی ہے سیدنا غریب نواز خاجہ معین الدین حسن چشتی رضاہ تعالیٰ ماں کی تربیت وہاں پہ بھی نظر آتی ہے باعزید ابوستامی ان کے بھی ماں کی تربیت نظر آتی ہے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ماں کی تربیت وہاں بھی نظر آتی ہے عزیزہ نگرہ میں ان نونحالوں کو جو اسلام کے لئے عظیم تحفے کی شکل میں دیا لاکھوں سلام ان ماں کی گودوں پر جنہوں نے ایسے سنہرے ہیرے ہمیں عطا کیے جنہوں نے ایسے سنہرے ہمیں عطا کی